مگر نہیں لگا تو بعد میں بھی اس کو اس جلم کے لئے ڈرائی نہیں کیا جائے گا سب سیکشن ٹو کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ سیپریٹ چارج کی بات کی گئی ہے کہ جو افنس دو یا تین افنس کیے گئے تھے جن کے لئے الگ الگ چارج لگایا جا سکتا تھا اب الگ الگ چارج لگایا جا سکتا تھا لیکن عدالت نے کیا کیا کہ ایک ہی چارج لگا کے اس کو کنوکٹ کر دیا اور پھر جو دوسرا چارج رہ گیا تھا وہ کیونکہ سیپریٹ یا انڈیپینڈنٹ تھا تو اس چارج کو دوبارہ لگا کے اس کا ٹرائل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنوکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تب اس کو دوبارہ ٹرائل اس کا کیا جا سکتا ہے اگر تو سیپریٹ چارج لگنا تھا اور کوٹ نے صرف ایک ہی چارج لگایا دوسرا رہ گیا تھا تو وہ جو رہ گیا تھا اس کو بعد میں لگا کے اس کو اس کا ٹرائل دوبارہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد انمبر 3 ہے آہ 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 موسیقی 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 اچھا اب یہاں پہ جو situation ہے وہ یہ ہے کہ جو victim تھا وہ پہلے زخمی ہوا hurt کے لیے accused person کو punish کا دیا گیا صرف hurt کے لیے کیونکہ اس وقت صرف وہ زخمی ہوا تھا لیکن بعد میں کیا ہوا کچھ حصے کے بعد اسی زخم کی وجہ سے جب اس victim کی death ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے 302 بھی لگ سکتی ہے پہلے صرف زخمی تھا اور اس کو hurt کے لیے punish کیا گیا بعد میں اسی hurt سے جب اس کی death ہو جائے گی تو پھر اس کو 302 کے تحت بھی اس کا trial کیا جا سکے گا اب یہ exceptions آ رہی ہیں 403 کی 403 میں تو ہم پڑھ کے ہیں کہ اس کا trial نہیں کیا جائے گا جب اسے ایک دفعہ punish کر دیا گیا تو یہاں پہ اس کی جو exceptions آ گئی ہیں وہ کونسی ہیں سب سے پہلے تو نمبر دو میں تھی کہ ایک تو separate trial ہو تو پھر نمبر تین میں آ جائے گا اگر consequences بعد میں change ہو جاتے ہیں تو اور اس کے بار نمبر 4 میں اپاس انعلقات کی missile anamwich constituted by any acts may notwithstanding such acquittal or conviction be subsequently charged with and tried fast any other offense constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged اب دو جرم اس نے کی گئے ایک جرم اس نے کی گئے ایک جرم اس کو طرح کرنے کے لئے لیکن دوسرا جرم دوسرا offense ایسا تھا جس کو try کرنے کے لئے وہ competent نہیں تھی تو جس کے لئے competent ہے اس کے لئے وہ trial کرے گی اس کو convict کر دے گی اور جس کے لئے وہ competent نہیں تھی اسے پھر کسی دوسری court کے پاس پھیج دے گی یا کوئی دوسری court جو competent ہوگی وہ اس offense کے لئے اس کو try کر لے گی یہ اس کی exceptions ہیں چار سو تین کی otherwise کسی بھی شخص کو ایک ہی جرم میں دو بار punish نہیں کیا جائے گا نہیں مدت death کی مدت کوئی نہیں ہے یہاں پہ لیکن اب جو hurt cast کیا گیا ہے اسی hurt کی وجہ سے ہی اگر اس کی death ہوتی ہے ایک مہینے کے بعد ہو جائے پندرہ دن کے بعد ہو جائے یا پھر وہ جو زخم ہے وہ اس قدر خراب ہو جاتا ہے تین چار ماہ لگ جاتے ہیں اس کو اور پھر اس کی death ہو جائے تو پھر اس کے خلاف تین سو دو لگ سکتی ہے مدت کا یہاں پہ جو duration ہے وہ یہاں پہ mention نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جب بھی اس زخم عموماً بہت جلدی اس طرح کی death واقعہ ہو جاتی ہے جب وہی زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو بہت جلدی death واقعہ ہو چکی ہوتی ہے جی نمبر پور میں یہ ہے کہ ایک شخص نے دو جرم کیے اب جس قوڈ نے اس کو ٹرائی کیا ہے وہ ایک افینس کو ٹرائی کرنے کے لئے کمپیٹنٹ تھی دوسرا افینس ٹرائی کرنے کے لئے کمپیٹنٹ نہیں تھی اس کی jurisdiction نہیں تھی ایک افینس ایسا تھا جس کی جیسے فرس کلاس مجسٹریٹ ہے سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ کے پاس اختیار کیا ہے کہ وہ کوئی افینس کر سکتا ہے ٹرائی جس کی پنشمنٹ کتنی ہو سکتی ہے ایک سال کے لئے اور دوسرا افینس ایسا تھا جس کی پنشمنٹ تین سال تک ہی ہو سکتی تھی اب جو ایک سال تک ہے وہ تو اسے ٹرائی کر لے گا لیکن جو تین سال والا رہ گیا ہے اس کے لئے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ ٹرائیل کون کرے گی دوسری قوڈ جس کے پاس jurisdiction ہے جو قوڈ کمپیٹنٹ ہوگی ایک سال بعد نہیں ریزنیبل ٹائم تو ہونا چاہیے بعد زفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی زخم ایسا لگا دیا گیا ہے جو بعد میں ناسور بن گیا ہے یا پھر اسی زخم کی وجہ سے کوئی ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا ہے تو پھر جیسے ہی اس بیماری سے وہ اس کی دیتھ ہو گی تو تب بھی اس کو تین سو دو کے تہر چارج کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی کسی کو کیا یہ ایس کی بیماری کسی زخم کی وجہ سے ایس کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا کر دیتا ہے کسی کو جانبوچ کر انٹینشنلی اچھا جس کے بعد نمبر فائیو ہے نمبر فائیو ہے نمبر فائیو ہے نمبر فائیو ہے ٹوینٹی سکس میں بھی یہی لکھا ہے کہ کسی شخص کو ایک سے زیادہ بار سزا نہیں دی جا سکتی اس کے افینس کے لئے تو سیکشن فور سیرو تھی جو ہے یہ اور ٹوینٹی سکس کے وان نیٹی ایٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی پڑے جا سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کو افیکٹ نہیں کرتے اچھا جس کے بعد ہمارا اگلا چپٹر تھا ٹھرٹی وان پور زیرو وان پور زیرو فور سیکشن پور زیرو فور انلیس اتر وائز پروائیڈ نو اپیل تلائی جب اس کی دیت ہوگی اس کو ٹرائی کیا جائے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وجہ وہی ہرٹ ہو وہی جو اس نے ہرٹ کاز کیا تھا یا انجری کاز کی تھی اس بیماری کی یا اس جو بھی اس نے ہسپیٹل میں ٹائم گزارا ہے اس کے لئے جو وجہ ہے مین وہ وہی زخم ہو وہی انجری ہو جو اس نے لگائی تھی اچھا جس کے بعد پور زیرو فور پہ چلتے ہیں انلیس اتر وائز پروائیڈ نو اپیل تلائی نو اپیل شیل لائیڈ پرم اینی ججمنٹ آر ڈا اوڈر آر ڈا پر پر اکریمیل کوٹ ایکسیپ ٹرائیڈ پرکھوسٹ اس پروائیڈ پر آر ڈا بای آر ڈا اس پروائیڈ پورڈ اور بای آر ڈا اینی ادر ل Schmidt اینی ار ڈا کیجو بیٹ آر ڈا جس طرح جس طرح میکنم میں ہم نے پڑا ہے ہے ورنہ اپیل میں نہیں جائیں گے ہم نو اپیل شل لائف روم اینی ججمنٹ اور آرڈر آف اکریمنل کوڈ ایکسیپٹ ایس پروائیڈڈ فور بائی دس کوڈ یا تو سی آر پی سی میں اگر پروائیڈ کیا گیا ہے کہ اس آرڈر یا اس ججمنٹ کے خلاف اپیل ہوگی تو پھر چاہیں گے اپیل میں اور بائی اینی ایڈر لائف وڈا ٹائم بینگ انفورس یا پھر کسی دوسرے لائف میں اگر اپیل کا حق دیا گیا ہے تو پھر وہاں پہ ہم اپیل میں جا سکتے ہیں ورنہ ہم اپیل میں نہیں جائیں گے جیسے جو نائل جو ہے اس میں ہم نے پڑا ہے جو نائل میں بھی ایک سیکشن موجود ہے کہ کنوکشن یا اکویٹل دونوں کے خلاف اپیل میں جایا جا سکتا ہے تو ہم جو نائل کیسز میں اپیل میں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ پروائیڈڈ ہے اس کے علاوہ سی این ایسے ہے منشیات سری لیٹڈ اپیل کا سیکشن موجود ہے کہ یہاں اگر کوئی کنوکشن ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہم سی اچی میں جو پروسیٹل دیا گیا ہے اس کے اکورڈنگ اپیل میں جا سکتے ہیں تو وہاں پر بھی اپیل میں جائیں گے آپ یہاں پہ سی ایر پیسی میں جہاں جہاں جس جس سیکشن کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں وہاں ہم اپیل 파ائل کر سکتے ہیں ورنہ اپیل پائل نہیں کریں گے اب چار سو پانچ کیا ہے appeal from the order rejecting application for restoration of attached property and a person whose application under section 89 for the delivery of property or the proceeds of the sale thereof has been rejected by any court may appeal to the court which appeals ordinarily live from the sentences of the former court پیچھے جو ہم پر سیجر پڑھ کے ہیں 87, 88 اور 89 کا کسی property کو جب attach کر لیا جائے گا اور accused person court میں appear ہوتا ہے تو وہ 89 کے تحت اپنی اس property کو جو attach کی گئی تھی 88 کے تحت اس کو restore کرواتا ہے restoration کے لیے جب وہ application دے گا اور اس کی application یا اگر وہ property sale کر دی گئی ہے تو اس کے جو net proceeds ہوں گے وہ لینے کے لیے جب وہ application دے گا اور وہ application اس کی reject ہو جائے گی تو پھر اس rejection کے خلاف وہ عدالت میں appeal file کر سکتا ہے جو اس کی appellate court ہوگی وہاں وہ appeal file کرے گا اس کے بعد 406 ہے appeal from order requiring security for keeping the peace or for good behavior any person who has been ordered by a magistrate under section 118 to give security for keeping the peace اور for good behavior میں appeal against such order to the court of session 118 کہتا ہے جب magistrate security مانگے گا تو اس security کے خلاف جو گریف person ہوگا جیسے security مانگے جائے گی وہ court of session میں appeal file کر سکتا ہے provided that nothing in this section shall apply to the persons the proceedings proceedings against whom are laid before a session judge in accordance with the provisions of subsection 2 or subsection 3a of section 123a section 123 کے subsection 2 اور 3a کے تحت جب proceedings session judge میں چل رہی ہوگی تو پھر اس کے خلاف appeal session court میں file نہیں کی جائے گی یہ section appeal پہ apply نہیں کرتا جب 123 کے خلاف 123 کا جو section 2 یا 3a ہے جب اس کے مطابق کسی شخص کے خلاف کوئی proceeding چل رہی ہوگی تو پھر اس کے خلاف appeal میں نہیں جا سکتے اس کے بعد ہے 406 appeal from order refusing to accept or rejecting a shorty any person aggrieved by an order refusing to accept or rejecting a shorty under section 122 میں appeal against such order to the court of session اگر کسی شخص کی shorty کسی نے shorty دی ہے security دی ہے shorty بنا ہے اور اس کو عدالت accept کرنے سے refuse کر دیتی ہے یا پھر accept کی گئی تھی لیکن اس کو پھر وہ reject کر دیتی ہے تو پھر اس کے خلاف court of session میں appeal کی جا سکے گی 407 جو ہے یہ اس کو آپ چھوڑ دیجئے پڑھنے میں حرش کوئی نہیں ہے لیکن بعد صرف اتنی ہے کہ یہاں پہ جو magistrate ہے second اور third class یہ district magistrate پنجاب میں ہوتا ہی نہیں district magistrate جو ہے وہ second اور third class magistrate کی appeal نہیں سن سکتا پنجاب میں نہیں ہے یہ کیونکہ پنجاب میں first, second اور third class three magistrate اور section 30 magistrate ان چاروں کے orders یا judgments کے خلاف جو appeal جاتی ہے وہ additional session judge کے پاس جائے گی یا پھر session judge کے پاس جاتی ہے تو 408 پہ آتے ہیں direct appeal from the sentence of assistant sessions judge اور magistrate of the first class اب یہاں پہ جو assistant session judge ہے جسے پنجاب میں section 30 magistrate کہتے ہیں جی 407 کی میں بات کر رہی ہوں 407 جو ہے اب پھر کسی نے مائک تو نہیں آف کر دیا اچھا اب 407 کی جہاں تک بات ہو رہی ہے appeal from sentence of magistrate of the second اور third class any person convicted on a trial held by any magistrate of the second اور third class اور any person sentenced sentenced under section 349 میں appeal to the district magistrate پنجاب میں district magistrate نہیں ہوتا second اور third class کی یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ second اور third class magistrate اگر کوئی سزا دیتے ہیں کوئی sentence پاس کرتے ہیں تو ان کے خلاف appeal district magistrate سنتا ہے یہ پنجاب میں نہیں ہے کسی اور صوبے میں ہو سکتا ہے لیکن پنجاب میں یہ نہیں ہوتا اسی طرح سے آگے جو سب section 2 ہے transfer of appeals to first class magistrate first class magistrate یہاں پہ لکھا ہے کہ appeal سن سکتا ہے لیکن پنجاب میں first class magistrate کے پاس second اور third class magistrate کی appeal نہیں آتی بلکہ first class magistrate second third اور section 30 magistrate ان چاروں magistrates کے خلاف جو appeal ہوتی ہے وہ جائے گی additional session judge کے پاس یا پھر session judge کے پاس کوئی magistrate ایک دوسرے کے خلاف appeal نہیں سن سکتا جی اب clear ہو گیا اب چلتے ہیں 408 پہ اب یہاں پہ بات آگی ہے appeal from the sentence of assistant session judge or magistrate of the first class any person convicted on a trial held by any assistant sessions judge or judicial magistrate special magistrate or any person sentenced under section 349 may appeal to the court of session section 30 magistrate یہاں پہ لکھا ہے assistant sessions magistrate جو سندھ میں کراچی میں ہوتا ہے اور پنجاب میں ہم اسے کہتے ہیں section 30 magistrate اب section 30 magistrate کوئی sentence پاس کرتا ہے یا کوئی بھی judicial magistrate first second اور third یا کوئی special magistrate یعنی magistrate کو کوئی special پاس دے دی گئی ہیں special law کے تحت تو کوئی بھی شخص جس کے خلاف کوئی بھی punishment کوئی sentence award کی جاتی ہے وہ کہاں جائے گا ان تینوں چاروں magistrate ان تینوں چاروں courts کے خلاف appeal کہاں فائل کرے گا court of session میں provided as follow اب اس کے ساتھ انہوں نے restriction بھی اس کے ساتھ condition بھی رکھ دی ہے ایک شرط بھی ہے class b when in any case an assistant session judge passes any sentence of imprisonment for a term exceeding four years they appeal of all or any of the trial shall lie to the high court اگر ساتھ 30 magistrate چار سال سے زیادہ سزا دیتا ہے تو پھر اس کے خلاف appeal ہوگی وہ direct جائے گی high court میں جی 408 کی میں بات کر رہی ہوں 408 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جتنے بھی magistrate ہیں first ہے second ہے third ہے یا section 30 magistrate ہے یا پھر کوئی special magistrate کسی special law کے تحت کوئی special magistrate ہے جس special pass konfer کی گئی ہیں جب وہ کسی شخص کے خلاف کوئی sentence pass کرے گا تو وہ شخص کہا appeal کرے گا session court میں لیکن ہمارے ہمارے ہاں assistant session judge کو section 30 magistrate کہا جاتا ہے اس کے 1 124 a of the Pakistan penal court 124 a Pakistan penal court کے تحت یہ seditious offenses جو ہیں ان سے related ہے the appeal shall lie to the high court so یہ پر بھی appeal ہوگی وہ high court میں جائے دو situations یہاں پہ بتا دی گئی ہیں B اور C کے تحت اگر sentence pass کی گئی ہے تو پھر اس کی appeal direct high court میں جائے گی برنہ باقی کے جتنے بھی باقی کے جو cases ہوں گے ان میں session court کے پاس جائے گی یہ clear ہو گیا 408 session judge کی appeal jurisdiction session judge ہے اس کے لئے آپ پڑھیں section 31 section 31 میں لکھا ہوا ہے session judge may pass any sentence according to law but sentence of death is subject to the confirmation of high court divide death کے death بھی pass کر سکتا ہے death sentence بھی pass کر سکتا ہے لیکن death sentence کے لئے confirmation لینی پڑے گی high court سے اور اس کے ilاوہ جتنی قسم کی بھی sentences ہیں جو according to law وہ authorize ہے وہ pass کر سکتے ہیں اور اپلیٹ jurisdiction کی جہاں تک بات ہے تو جتنے بھی magistrate ہیں ایڈیشنل سیشن جج بھی ہے اگر تو اس کے جتنے بھی orders اور ججمنٹ ہوں گی اس کے خلاف appeal جائے گی سیشن court میں magistrate court کی اپلیٹ jurisdiction civil matters میں ہوتی ہے یہاں پہ جتنی بھی appeal ہوتی ہیں یہ ساری ساری سیشن جج کے پاس جا رہی ہیں تمام magistrate کے چار سال سے زیادہ exceeding four years exceeding four years وہ appeal نہیں سن سکتا چار سال تک کی سن سکتا ہے ویسے اس کے پاس اختیار جائے کہ وہ سات سال تک سزا دے سکتا ہے اور اگر وہ چار سال سے زیادہ imprisonment دیتا ہے تو پھر اس کی direct appeal چلی جاتی ہے court of high court میں ورنہ چار سال سے نیچے ہے تو پھر اس کی court of session میں جائے گی چار سو آٹھ بی کی بات کر رہے ہیں نا assistant session یعنی section 30 magistrate کی بات کر رہے ہیں سیکشن 30 magistrate بیسے جو باقی جتنے بھی orders پاس کرے گے جو بھی sentence کو پاس کرے گا اس کے خلاف high court میں appeal نہیں جائے گی بلکہ court of session میں جائے گی لیکن high court میں کب جائے گی جب وہ سزاد چار سال سے زیادہ دے گا یہ قانون ہے اب قانون میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا اس کے بعد جو کلاس C ہے وہاں آجاتی ہے بات magistrate کی کہ magistrate اگر section 124 A میں punish کرتا ہے تو پھر اس کی punishment کے خلاف بھی direct appeal چلی جائے گی high court میں اس کے ilاوہ magistrate باقی جتنے بھی offenses ہیں ان میں اگر punish کرے گا تو پھر اس کی appeal جائے گی session court میں section 30 section 30 magistrate کی بات ہو رہی ہے B میں بھئی applet jurisdiction اس میں pecinary jurisdiction تھوڑی ہوتی ہے یہ offenses کے حوالے سے ہے offenses کے حوالے سے آپ نے پیچھے ہم نے schedule پڑا ہے جو second schedule ہے اس میں لکھا ہو ہے کون کون سے offenses session judge try کر سکتا ہے وہ ہو گئی اس کی original jurisdiction جو applet jurisdiction ہے وہ تو اب جتنے بھی orders جتنے بھی judgments magistrate pass کرے گا وہ سب کی appeal سن سکتا ہے یہاں پہ exception آ جائے گی B اور C سب کی appeal سن سکتا ہے exception جو ہے وہ 408 B اور C میں موجود ہے کہ ان دو cases میں session judge کے پاس appeal نہیں جائے گی بلکہ appeal جائے گی high court میں اس کے علاوہ وہ ہر طرح case اس کی appeal سن سکتا ہے جی section 31 اس میں original jurisdiction ہے لیکن یہاں پہ appellate jurisdiction کی بات آپ کرے ہیں تو appellate jurisdiction جو ہے 408 میں appellate jurisdiction کی بات ہو رہی ہے یہ جو 403 کے magistrate ہیں اگر یہ کوئی بھی judgment پاس کرتے ہیں تو ان سب کی appeal session court کے پاس جائے گی سوائے B اور C کے ASJ وہ ہی appeal سن سکتا ہے وہ ہی case سن سکتا ہے جو اس سے provincial government نے konfer کی ہوں گے جس کے لئے authorize کیا گیا ہوگا یا پھر جس کے لئے session جس کو authorize کرے گا یہ اگلے section آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سارے question clear ہو جائیں گے 409 آپ پڑھیں appeal to court of session ہو heard subject to the provisions of the section and appeal to the court of session or sessions judge shall shall heard by an additional session judge or an assistant session judge یہ نہیں ہے یہ پنجاب میں assistant session judge appeal نہیں سنتا صرف session judge اور additional session judge وہ appeal سنے گا وہ جو appeal ہیں جو cases کے لئے اس کو متعین کرے گا وہ سن سکتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ magistrate جو ہے اس کی جو جو سن 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 تین سال تک اگر کوئی سزا سنا ہے جس کے پاس jurisdiction ہے تو اس کے خلاف appeal جائے گی session court میں جہاں تک بات آگی پانچ سال کی اور چودہ سال کی تو پانچ سال تک imprisonment کون سنا سکتا ہے section 30 magistrate اس کی total کتنی ہے 7 سال section 30 magistrate جو ہے اس کو سات سال تک اختیار ہے punishment award کرنے کا اور جہاں تک بات ہے چودہ سال تو چودہ سال کے لیے session court کا اختیار ہے کہ وہ اپنی original jurisdiction میں اگر کسی offense کی سزا چودہ سال سناتی ہے تو پھر اس کے خلاف appeal جو ہے وہ high court میں چلی جاتی ہے سم ٹائمز آپ نے جو شیڈیول ہے پیچھے دیکھا ہوگا وہاں پہ offenses بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ان offenses کو کون ٹرائے کرے گا ان کی punishment بھی لکھی ہوئی ہے عموما جو first class magistrate کی اختیارات ہیں first class magistrate کو 10 سال تک کے لیے بھی ایسے offenses بھی ہیں جہاں تک punishment award کرنے کی بات ہے وہ اپنی jurisdiction سے زیادہ punishment award نہیں کرے گا offense بے شک سماعت بے شک کر لیکن اپنی punishment جو ہے اس کی jurisdiction سے زیادہ نہیں کرے گا اگر اس کو لگتا ہے کہ زیادہ punishment award کرنی ہے تو پھر وہ اسے کسی دوسرے magistrate کے پاس یا کسی دوسری court میں بھیجے گا جو competent ہوگی punishment award کرنے کی 457 اگر magistrate سنتا ہے تو وہ اپنی jurisdiction سے زیادہ punish نہیں کر سکتا اگر اسے اپنی jurisdiction سے زیادہ punish کرنا ہے تو پھر وہ کسی ایسی court میں اس case کو بھیج دے گا punishment کے لیے جو کہ competent ہوگی زیادہ punishment award کرنے کے لیے آپ نے سیکشن جب magistrate trial پڑھا تھا تو اس میں ہم نے سیکشن پڑھا تھا 349 وہ آپ نے پڑھا کہ اگر تو اپنی ہوگئے magistrate تین سال سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا لیکن ایسے offenses سن سکتا ہے جو دس سال تک جن کی سزا دس سال تک ہے لیکن جب اس نے سزا دینی ہے تو تین سال سے زیادہ نہیں دے گا اگر اس کو لگتا ہے کہ اس مجرم کو تین سال سے زیادہ سزا دینی چاہیے لیکن اس کے پاس jurisdiction نہیں ہے تو پھر وہ کسی دوسرے magistrate کے پاس بھیجتے گا جس کے پاس jurisdiction ہوگی زیادہ سے زیادہ سزا دینی کی کلیر اب جو بھی magistrate سزا سنائے گا اس کے خلاف جو اپیل جائے گی وہ سیشن کوٹ میں جائے گی یہ پر جو کلاس C میں بات کی گئی ہے وہ صرف 124 A کی بات کی گئی ہے کہ اگر اس section میں magistrate کسی کو punish کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف appeal direct جائے گی ہائی court میں ورنہ نہیں ورنہ سب کے خلاف appeal ہے وہ court of session میں جائے گی 1st para کس چیز کا کون سے section کا 409 کا 1st paragraph یہ کہتے subject to the provisions of this section and appeal to the court of session or sessions judge ایک ہی دون ڈالتے ایک ہی ہیں ڈالتے be heard by this session judge or by an additional session judge ہر وہ appeal جو session judge نے سنی ہے یا court of session نے سنی ہے وہ appeal کون کون سن سکتا ہے additional session judge بھی سن سکتا ہے اور session judge بھی سن سکتا ہے session judge اور ASJ additional session judge لیکن additional session judge کو استیار دیے جائیں گے جو اس کو authorize کیا جائے گا وہ provincial government کرے گی یا پھر session judge خود کرے گا کہ جو appeal session judge خود بھی سن سکتا ہے وہ وہ appeal ے اور cases ASJ کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ پوس سن لے یا provincial government اس کی duty لگا دے گی کہ ASJ وہ appeal سن لے جو کہ session judge کے پاس بھی file ہو سکتی ہیں جی آئشہ clear ہو گیا 409 subsection 1 اب جو اس کی second proviso ہے اس کی first proviso 409 کی اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ additional session judge کو appeal سن لے بات اختیار کون کرے گا کہ وہ appeal سن 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 گا جب اسے provincial government authorize کرے گی یا پھر session judge خود اس کو authorize کر دے گا جی جو آپ پوچھ رہے ہے 349 magistریal trial جو ہے جب ہم magistریal trial پڑے تھے تو اس میں 245 section جو ہے اس کو نکال لیے ذرا section 245 نکال گے وہاں پہ sub section 2 ہے sentences where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 349 he shall if he finds the accused guilty pass the sentence upon him according to law لکھا ہے ٹھیک ہے اب ذرا کھول 349 بھی تاکہ اسی جگہ ابھی اس کو clear کریں 349 بھی دیکھ گے 349 procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe اگر magistrate کی jurisdiction سے زیادہ سزا دینی ہو تو وہ اسے دوسرے magistrate کے پاس بھیجتے گا جس کے پاس اختیار ہو گا زیادہ سزا دینے گا clear ہو گیا جی اب یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے 409 سب سیکشن وان اور اس کی جو پہلی پروائزو ہے بس اس کو ہی پڑھیں اس کی جو دوسری پروائزو ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کا پنجاب سے تعلق نہیں اس کو ہم نہیں پڑھنے جا رہے ورنہ آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے بس 409 کی جو دو پرویزن سہیں ہم صرف اس کو پڑھیں گے یہی پنجاب سے related ہے اس کے بات کیا ہے 410 اپیل from the sentence of court of session any person convicted on a trial held by a sessions judge or an additional sessions judge may appeal to the high court اب کوئی بھی ایسا offense جسے session judge یا additional session judge نے try کیا اور اس میں سزا سنائی ہے اس کے خلاف appeal چلی جائے گی high court میں یہ بھی clear ہو گیا یہاں تک اب 404 سے لے 410 تک کوئی confusion ہے اگر کسی کو تو وہ پوچھ سکتا ہے ابھی 404 سے لے 410 تک اگر کسی کو کہیں پر سمجھ نہیں آئی تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے میں اس کو بتا دوں کیونکہ 411 a ہم کل پڑھیں گے اور اس کو complicated ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ نہ پڑے گا زیادہ اس لیے میں آگے نہیں جا رہی چار سو دستہ کی رہنا ہے آج کوئی confusion ہے کہیں پہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لے وہ مائک اپنا اور یہ cam اپنا آف کر لیں بھی کس کا ہونے نہیں وہاں پہ کراچی کا صرف آپ کو یہ بتایا گیا تھا وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جو کیا کہتے اس کو کراچی والے ایک دو سیکشن ہیں جو سپیسی فکلی وہیں جو amendment ہی سندھ کے لیے ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے جو پنجاب کے لیے amendment ہے آپ اس کو پڑھیں گے بس جہاں پہ assistant session judge کا نام آئے گا وہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ section 30 magistrate کی بات کی گئی ہے 407 دو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں 407 جو ہے اس کو چھوڑ دیں آپ confused ہو جائیں گے اس کا پنجاب سے تعلق ہی نہیں ٹھیک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں 407 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2nd class اور 3rd class magistrate کی جو appeal ہوگی وہ section 30 magistrate سنے گا district magistrate سنے گا پنجاب میں ایسا نہیں ہے پنجاب میں 1st 2nd 3rd اور section 30 magistrate ان چاروں کے خلاف ان چاروں کی جو appeal ہیں وہ سیشن کوٹ میں جاتی ہیں section 3rd اور 2nd کی appeal 1st class magistrate یا section 30 magistrate نہیں سن سکتا پنجاب میں جی میں سب ٹھیک ہو گیا وہ چیز آپ کو کنفیوز کر دے گی اس لیے 407 جو ہے آپ چھوڑ لیے اب آپ کا جو لیکچر ہے آج تو آپ کی آرڈر ہیں آرڈر آپ نے آج اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ نے 5 منٹ ڈریک کرنی ہے تو پھر اس کے بعد لیجئے دوستہ لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا